السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو and a very good morning ناظرین کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے دعا ہے آپ لوگ سب تھی تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خوب گھڑ گھڑھا کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے خاص کر اپنی مغفرت کی دعا سکون کے لیے دعا سہت کے لیے دعا مطلب یہ مہینہ ایسا ہے بس ایسا لگتا ہے دعائیں مانگتے چلے جاؤ اور اللہ سے باتیں کرتے چلے جاؤ ایکچلی تحجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں صبح پونے چار چارے تین بجے تک تو اس وقت زیادہ تر گھر سو رہا ہوتا ہے اور جب آپ وضو کر کے بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے تو آپ سوچیں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا نا آپ کا فون ہوتا ہے نا کوئی آ رہا ہے آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے کوئی نوکر نہیں ہوتا کوئی میڈ نہیں ہوتی کوئی نہیں کہ بار بار آکے باجی 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 سر کھپائیں باجی کا نہیں کوئی بھی نہیں ہوتا صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے تو وہ کتنا بیس ٹائم ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کانوزیشن کریں ڈائریکٹ اللہ سے ہم باتیں کریں جو ہم کو ہمارے دل میں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے ریکوائرڈ ہے ظاہری بات ہے ہمیں کون دے گا کوئی دیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیتا سوائے اللہ کے کوئی بھی ہمیں نہیں دے گا تو وہ بیس ٹائم ہے اور میں سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو کہتی ہوں ہمیشہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں کبھی کسی پر نہیں وہ رکھتی اپنے پر کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالی مجھے ہدایت دے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ تحجد گزار بنا دے رمضان کا ایک مہینہ ہے کہ آپ اٹھتے ہو اور آپ کوشش ہوتی کہ تحجد میں اس نہیں ہو تو یہ ایسا زبطرز مہینہ ہے کہ اس میں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالی سے ہم باتیں کرتے ہیں اور آپ یقین کریں مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی is listening to you واقعی مجزفہ ایسا لگتا ہے کہ I am right in front of اللہ تعالی اور اللہ تعالی ہماری دعائیں کو ہماری پریشانیوں کو سن رہا ہے اور وہ ہماری جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں جو بھی ہے جو بھی ہماری خواہشات ہیں اللہ اس کو ضرور پورا کریں گے اور اگر اللہ پورا نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہوگی ہمیں اس طرح کا سوچنا ہے اگر پوری ہو گئی well and good الحمدللہ اگر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں اس میں ہماری بہتری ہوگی اس سے اچھا اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آج کا شو سرات کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں تندوری ملے جھلے پکوڑے چکن کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں مسالہ دودھ مسالہ ملک آپ ابھی آج ہی بنائیے میری بات اگر مانتے ہیں تو آج ہی بنائیے اور ابھی تو بہت وقت ہے افتار کو اس کو بنائیں اور بنا کے کک کرنے کے بعد اس کو آپ تھنڈا کرنے کا ہر چھوڑ دیجئے جب وہ نیم گرم ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور شام میں آپ اپنی گھر والوں کو پھلائیے اتنی سکون ملتا ہے آپ کو بیکاوز اس میں ساگو دان ہے ٹھیک ہے باتیں بہت ہو گئیں شوکھو سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں پکوڑے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک سال یا دو سال پہلے اپنے گھر پہ پکوڑا مکس بنانا بتایا تھا ٹھیک ہے میں ابھی اپنی لائن پروڈوسر سے بولتی ہوں کہ وہ مجھے اس کی ریسپی نکال دے تو ہم واپس سے آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے ویسا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بیسن لینا ہے good quality بہترین آپ بیسن لیجئے کوئی بھی اچھی چکی سے اس کو آپ اچھی طرح چھان لیجئے پھر آپ اس میں سارے dry ingredients ملا کے اور آپ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈبا بھر کے اس لیے کہ آپ کو روز روز پھر بیسن میں ساری چیزیں نکالو mix کرو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس پکوڑا mix تیار ہے اور fry کرنے سے پہلے سبجی سبجی ڈالنے سے پہلے جب frying کا time آئے گا تو آپ اس میں ایک چھٹکی سوڈا زیادہ نہیں پڑتا ہے پکوڑوں میں ہارڈلی ایک چھٹکی پڑتا ہے زیادہ پکوڑوں میں سوڈا ڈالنے سے وہ absorb کرتے ہیں تیل بہت زیادہ تیل پیتے ہیں تو زیادہ کی ضرورتی ایک پنچ آپ دیکھے گا میں ڈالنے اچھا یہاں پہ میرے پاس رکھا ہے مسالہ دودھ کے لیے دودھ رکھا ہے میرے پاس ایک لیٹر اور بہتر ہے اگر آپ اس دودھ کے لیے تیٹر پیک کا دودھ لیں مجھے فریش ملک جو بزار کا ہوتا ہے وہ مجھے تسلی نہیں دیتا تو یہ فریش تیٹر پیک دودھ لیا ہے اس میں میں صرف ساگو دانہ ڈال کے اور اس کو چھوڑ رہی ہوں بوائل کر جب تک ہم بрейک لے کے واپس آتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہ میرے پاس ساگو دانہ رکھا ہے بھگا جب میں گھر سے پانی میں نے بھگ ہو یا تھا کسی کے ساتھ یہ دیکھ یہ میں اس میں ڈال دی اچھا بہت معذرت غلطی کے ساتھ اس میں لکھا وے مسالہ ملک کی ریسپی میں جنجر گالک پیسٹ پیسٹ پیسٹیشو ان آرمنٹ بادام اور پسٹے پسے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بات کہیں نہیں جائی دیکھ رہی مسالہ رمضان مسالہ دار رمضان only on مسالہ ٹی وی تندوری ملے جلے پکوڑے اجزہ چکن کے خیمہ دو سو گرام پکوڑا مکس دو کپ باری کٹی پالک ایک کپ باری سلائس پیاس آدھا کپ باری کٹی ہری پیاس آدھا کے لیے تیل ڈی فرائن کے لیے ترکیب ایک بول میں پکوڑا مکس ڈال کر پانی ملائے اور گاڑا بیٹر بنا لیں اب اس میں چکن سبزیاں اور سیزننگ شامل کر کے تیس منٹ چھوڑ دیں پھر گرم تیل میں ڈی فرائن کر لیں پورا رمضان ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بارہ سے پھر جو اس کا سیکن ٹائم ہے ریپیٹ کا وہ ہے شام سات سے آٹھ بہت اچھا وقت ہے آپ سکون سے نماز پڑھیں افطار کریں اور ٹی وی پہ آپ مسالہ دار رمضان دیکھ سکتے ٹھیک ہے پھر رات میں اس کا وقت ہائی بجے تک اس کا تیسرا ٹائم ہے وہ ریپیٹ کا دوسرا ٹائم ہے اور جو صبح پھر آئے گا تیسرا ٹائم ریپیٹ کا وہ ہے سات نہیں وہ آٹھ سے نو بجے تک صبح آٹھ سے نو بجے تک صبح ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ یا لائف دیکھیں یا ان تینوں ٹائم میں سے آپ کوئی ٹائم دیکھ لی جئے اگر آپ سہر کا خوبصورت نرم سا عید کے لیے جوڑا جیت نا چاہتے ہو عید پہ ہم صبح اسی ٹائپ کے تو کپڑے پہنت نرم نرم تا کہ ہمارے کام بھی ہو سکے ہم اہمان آئیں تو بھی پریزینٹیبل آلسو چلیں جی یہ ہمارا آپ دیکھیں ہمیں کیسی پیچان ہوگی کہ ہمارا ساغو دانا ہو گیا ہے یہ یہ پیچان ہے ہمیں کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے گلاسی ہو جاتے ہیں اوہ ساغو دانا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کا چولہ بن کرتے اسی کو پکانا تھا اس میں ہم ڈالیں گے شگر تقریبا آٹھ ٹیبل سپون الائچی پاودر ہاپ ٹی سپون زافران چورا کر کے قوٹر ٹی سپون بدام پستے غلطی سے لگ دیا پریز جنجر گالک مافی چاہتی ہوں پتہ نہیں کس طرح آچھا بیٹا آلمند and pistachio آتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی پہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن ایک ٹی ٹی سپون اس کو بھی ہاتھ سے آپ نے کرش کر کر دیا کٹی وی لال مرچیں ون ٹی سپون ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دیا اور آپ نے اس میں ڈال نا ہے زیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں زیر اچھا اجوین اگر پسند ہے تو آپ اجوین ڈال سکتے ہاف ٹی سپون ای روڈ لائک اجوین تو میں نہیں ڈال تی اگر آپ کو کسوری میتھی کا فلیور پسند ہے تو آپ ہاف ٹی سپون کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا پکوڑا میکس ریڈی ہوتا ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی روز روز آپ بیسن لے رہے ہیں چھان رہے ہیں اس میں مسالے ڈال رہے ہیں بنا کے رکھنے دو دھائی کلو کا کفاس ریڈی ہوتا ہے جب چاہیے اپنے ایک ڈبا دو ڈبا نکال اور اس سے بنا لیا اس میں پانی ڈال رہی ہمیں گارہ بیٹر چاہیے السلام علیکم السلام علیکم فاطمہ السلام علیکم جی فاطمہ بتائیے بولیے یہ فاطمہ میں سمن بات کر رہی جی سمن بولیے آپ بہت پیاری رکھ رہی آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرح سے رمضان کا تیسرا روزہ بہت بہت مبارک خیر مبارک بیٹا آپ آپ کے بہت اچھی گئی بہت اچھی لگی تی بیٹا اور آپ دیجئے یہ تو صحیح ہے ایک اور بتا دیں دو کون سے بتا ایک بتا آپ نے مجھے ایک ہی بتا آپ اچھ ٹھیک ہے مجھے امتیاز دیکھتے چھو دیر سے دو آتا ہے اچھ ٹھیک ہے برکل دیکھئے گا امتیاز کا شور ڈیر سے دو آتا ہے اور اس کا دیکھائیں میں ساڑھے آٹھ نو آت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینک بیٹا تینک یو یہ دیکھیں ہم نے پکوڑا مکس مکس کیا بس اتنا گاڑا رکھوں گی میں بیک اس میں پالک بھی جائے گی اس میں یہ آلو بھی جائیں گے آلو میں نے قدو کش کی ہے ٹھیک ہے اچھے چلیں بریک آگئی ہے ہم ریک سے واپس آتے ہیں پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے سٹے وید آس دندوری ملے جلے پکوڑے لائز پیاس آدھا کپ باری کٹی ہری پیاس آدھا کپ ہرہ دھنیا دو خانی کے چمچے کٹی ہری مرچ چار ادد قدو شال ایک ادد اٹھے لال مرچ آدھا چاہ 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 تندوری مسالہ ڈیڑھ کھانے چاہ بیکنگ سوڑا ایک چوتھائی چاہ کچا پانی مکس کے لیے تیل ڈی فرائن کے لیے جی جناب ویلکم بیک اچھا دیکھیں میں نے شربت تو خیر بند کر دیا تھا آپ کے سامنے اب یہ بھی ہم نے آپ دیکھو اچھا خاص ہم نے اس کو ٹھک یہ دیکھیں اتنا ٹھک ہونا چاہیے پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے ٹھک یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آلو ایک قدو کش گیا گا یہ آج ہی بنائیے گا مزا آئے گا آپ لو کو انشاء اللہ ایک پیاز سلائس باریک ٹھک ہے ہرا دھنیا تین سے چار ٹیبل سپور ہری مرچیں تین سے چار تل سیسامی سیتز اچھا اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں ہری پیاز آدھا کپ تندوری مسالا ون ٹیبل سپون یا ڈیڑھ بھی ڈال سکتے ہیں ایک پاؤ چکن اس کو میں نے ہاتھ سے چپ 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 کیا ہے ٹھیک ہے پالک پالک تندوری مسالا ڈالا ہری پیاز ڈالی ہرا دھنیا ٹھیک ہے ہری مرچیں سکتے ہیں آمین 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 سو آمین آمین اگر میں زیادہ پانی ڈالتی تو مسالا ہوتا لیکن تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے مجھے اس میں ضرورت ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں اچھا ورنہ وہ بکھرتے ہیں پکوڑے پھر اور دو کپ بیسن سے آپ کی ماشاءاللہ چھے آٹھ لوگوں کی فیملی آرام سے رچ کے کھا سکتی ہے اسلام علیکم ہمیرا اللہ شکر ماشاءاللہ آپ کی کل بھی لگ گئی کال آج بھی لگ گئی جی بالکل اور زبردہ اتنی پیاری ریسپی بنا رہی ہیں اور میں انشاءاللہ اس کو ضرور ٹائی کروں آج ہی بنائیے گا سو ایزی بہت زبردہ ماشاءاللہ اور آپ کا شو بہت زبردہ اتنا پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ کہ آپ کا شو بھی بہت زبردہ ہے اور میں کوشن کا آنسر بھی دوں گی جی دیجئے شام ساتھ سے آٹھ بجی رات میں دیر سے ڈھائی بجی اور صبح آٹھ سے نو بجی بہت بہت زبردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیاری لگنی اللہ نظر بسے بچائے اور یہ جو آپ کی ریسپی یہ تو مہا گود ہے انشاءاللہ میں اس کو ضرور ٹرائی کروں بیٹا ہمیرا جزاک اللہ بیسٹ آف لگ کہ میں بھی ون کر پاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو زندگی صحرح دی یہ تو خوبصورتی تو مجھے سہر نے بنا دی سہر میں دیکھتے پکوڑے والے پکوڑے ڈالتے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا زرا سا دیکھوں پہ یہ تیل ہمارا گرہ میں ہے گرہ میں تندوری مسالہ ضرور ڈالیے گا آپ سوچ رہوں گے میں نے سوڈا نہیں ڈال میں نے ڈال دیا تھا یہ خوش رہی ہے دیکھیں ہاتھ نے کافی سہر لیدی اور اس میں سے آپ تھوڑا تھوڑا اس طرح ڈالتے جائیے ایک کے ایک پر ایک نہیں ڈال نائے ٹھیک ہے پر این سنگل لیر ہلو ملیسا ہلو انٹی گوڑ مورننگ رمزان مبارک تو یو تو یو فاملی اور انٹیر here it's afternoon yes it's 11.30 as yet 11.15 no quarter to 12 it is now but now here it's quarter to 1 yeah yeah one hour ahead you guys yes yes how are you Melissa wishing Sumera very happy birthday thank you my dad's birthday is on the same day okay okay i'll tell her i will tell her yes yes auntie this pakoda mix you are making you know you get you make only potato potato katli you make and then you make pachas how do i use this pakoda mix for that same way make the batter like this only but the batter should be little thinner than this thinner no and chili powder did you put chili powder in the batter i added crushed red pepper you do do and sweet and savouries by chef Sumaira thank you so much welcome کام بس دیکھیں میں نے اب اتنا فرائی کیا اب اس کے اوپر میں نہیں ڈالوں گی ورنہ وہ عجیب سے چپک بھی جائیں گے اب وہ نکلیں گے اور پھر میں دوسرا دنگو اب میں کیا کروں دندوری ملے جلے پکوڑے اجزا چکن کے خیمہ دو سو گرام پکوڑا مکس دو کپ باریک کٹی پالک ایک کپ باریک سلائس پیاس آدھا کپ باریک کٹی ہری پیاس آدھا کپ ہرا دھنیا دو خانی کے چمچے کٹی ہری مرچ چار ادد کدو کا شالو ایک ادد پوٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تندوری مسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ بیکنگ سوڑا ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ پانی مکس کے لیے تیل ڈی فرائن کے لیے جی ویلکم بیک یہ ریکھیں ہمارے پکوڑے زوم کے ٹیشو پہ میں نے نکالیں کچن رول پہ زوم از اپرڈکٹ آف زوم از اپرڈکٹ آف روز پیتل ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ اس پر کوئی سی بھی فرائیڈ چیز نکالیں ٹو سکسٹی کے کیلوریز آپ کی یہ ابزورپ کر لیتا ہے تو آپ گلٹ فری ہو کے فرائیڈ چیزیں کھا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ایکسیس آئیڈ نہیں جا رہے ٹو سکسٹی کے چیزیں کھا سکتے ہیں اور ان پکوڑوں کو آپ مزید اور ہری چٹنی بنائیے اور اس کے ساتھ سرف کیجئے کل کا شو میرا مسنی کیجئے گا کل میں آپ لوگوں کو اپھنٹک ریسپی بتا رہی ہوں لاہور کے دہی بھلے کی پریزنٹیشن اس کی تینوں چٹنیاں تینوں چٹنیاں تو میں پیس کے لاؤں گی سمجھاؤں گی آپ کو اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تینوں چٹنیاں بھی بناوں موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پکوڑیں کیس طرح دالنے اور بیٹر آپ کا اس سے پتلا نہیں ہو وانا وہ آپ جب ڈالنے جاؤگے وہ آپ کے ہاتھ سے ڈرپ کرے گا موسیقی 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 بہت شکریہ جیتے رہے خوش رہے ہیں اب ہمیں آج قرآن دازی کرنی پڑے گی کہ کون لکی وینر ہوگا ظاہری بات ہے کافی سارے صحیح جواب بھی دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں لکھ کس کی ہے بڑے مزے کی کرسپی پکوڑے بنتے ہیں زوب کا ٹیشو کچین رول کچین ٹاول ہمارا اچھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ نیچے کا دیکھئے گا یہ دیکھیں زوب کچین ٹاول نے جتنا بھی ہمارا آئل ابزورپ کرنا تھا کر دیا آپ یقین جانے آپ یہ پکوڑوں کو اٹھائیں دیا ڈرائے بلکل بھی گیلے سوگی آئیلی نہیں ہے ٹھیک ہے چنے جی یہ دیکھیں میرا ہاتھ بلکل بھی نہیں ہے سوگی جو بھی ہوئے ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے جو بھی ہے اس میں اس نے ایبزورپ کر دیا ہے یہ دیکھیں نیچے تک ایبزورپ کیا ہے دیکھا یہ خوبی ہے اس کی اچھا جی اب آگئی ہے بریک اور یہ کونسی بریک ہے یہ ریکاب بریک ہے تو چل کے دیکھیں آپ لوگ آج کی دونوں ریسیپیز کا ریکاب مسالہ ملک اجزا دودھ ایک لٹر چینی آٹھ کھانے کے چمچے پستے بیس گرام بادام بیس گرام زافران ایک چتھائی چاہ کا چمچہ پسی لائی جی آدھا چاہ کا چمچہ ساگو دانہ دو کھانے کے چمچے پسے بادام پستے ہز پہ ضرورت سندوری ملے جلے پکوڑے اجزا چکن کے خیمہ دو سو گرام پکوڑا مکس دو کپ باریک کٹی پالک ایک کپ باریک سلائس پیاس آدھا کپ باریک کٹی ہری پیاس آدھا کپ ہرا دھنیا دو کھانی کے چمچے کٹی ہری مرچ چار ادد قدو کا شالو ایک ادد پوٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ سندوری مسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ پانی مکس کے لیے تیل ڈی فرائن کے لیے ترکیب ایک بول میں پکوڑا مکس ڈال کر پانی ملائے اور گاڑا بیٹر بنا لیں اب اس میں چکن سبزیاں اور سیزننگ شامل کر کے تیس منٹ چھوڑ دیں پھر گرم تیل میں ڈی فرائن کر لیں جی جناب ویلکم بائک اور انشاءاللہ اب کل آپ لوگوں سے بہتی مزیدار دھائی بھلے جو آپ کے لاہور کی چارٹ ہے اس کے ساتھ ملاقات کریں گے ایک پاو خوبانی منگاکے رکھ لیجئے گا گھر پہ اس کے میں چھتنی بناوں گی لال والی جو ان کی چھتنی ہوتی ہے ایک ہری ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے اور ایک املی کی چھتنی ہوتی ہے تینوں چھتنی بنیں گی اور پھر اس کے ساتھے اور تھانکیو تھانکیو کروں گی میں ایمپائر فنیچرز کا جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت ٹیبل سیٹ اور چیر میرے لیے بھیجنی ہے تھانکیو سو مجھ جیتے رہیے خوش رہیے اور تھانکیو سو مجھ سہار فور گیونگی یہ بیوتیفل آٹفیٹس فائیو دیز جنہوں نے تھروری انجوائی بہرگیر بہت بہت شکریہ چلیں جی ملتے ہیں آپ سے آدھے گھنٹے بعد لائیف پروگرام امتیاز کچھن سیزن ٹو میں تیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 کے لئے لئے